آج ماہ سفر کا چاند ظاہر ہو گیا چلتے پھرتے اللہ خوص سمد کو صرف اکس بار پڑھنے کی دیر ہے ماہ سفر کا چاند آپ کے لئے خوشیاں لے کر آئے گا خوشحالیاں لے کر آئے گا آپ کے لئے رستق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا ماہ سفر جسے آپ میں سے بہت سے لوگ منحوسیت کا مہینہ کہتے ہیں جسے بہت سے لوگ حادثوں اور پریشانیوں کا مہینہ کہتے ہیں آج میری آپ سے گزارش ہے کہ سفر کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی آپ نے اللہ خوص سمد کو بتائے گے طریقے سے کس بار پڑھ کر اللہ کریم سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا پورا سفر یعنی سفر کا پورا مہینہ آپ ہر طرح کے حادثے سے ہر طرح کی زمینی اور شیطانی آفت سے ہر طرح کی نحوست سے ہر طرح کی جادو جنات کے اثرات سے رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے شرط یہ ہے کہ آپ نے ماہی سفر کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی اس عمل کو کر لینا ہے آپ کی نصیب اور تقدیر کے بند تعلی کھل جائیں گے سفر کے مہینے میں بہت سے لوگ شادیاں نہیں کرتے بہت سے لوگ خوشیاں نہیں مناتے اور بہت سے لوگ اس مہینے کو ایسا منحو سمجھتے ہیں کہ ہر قدم پر پھوک پھوک کر چلتے ہیں یہاں کے سفر کے مہینے کو اتنا برا اور منحو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی اپنا کاروبار شروع نہیں کرتا علاوالو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لوگ سفر کے مہینے کو منحو سفر کے مہینے کو شیطانی اور زمینی آفات اور یہاں تک کہ لوگوں کا عقیدہ ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں آسمان سے مشکلات زمین پر آتی ہیں پریشانیاں زمین پر آتی ہیں آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ سفر کا چاند دیکھتے ہی اللہ حسابت کا یہ خاص وظیفہ اکیس بار بتائے گے طریقے سے پڑھ لیجئے انشاءاللہ سفر کا مہینہ آپ کے لئے رحمت اور برکت والا ثابت ہوگا کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کے سوال پر کہ سفر کا مہینہ کیسا مہینہ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے اللہ کے صحابی سفر کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے یہ باقی مہینوں کی طرح رحمت اور برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے آپ کی حجات کو پورا بھی کرتا ہے اور آپ رب کریم سے جس چیز کی حاجت کرتے ہیں وہ غیب سے پوری ہوتی ہے صحابی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے تو اللہ کے حبیب نے جواب دیا کہ تمام مہینے اللہ کے ہیں تمام راتیں اللہ کی ہیں تمام دن اللہ کریم کے ہیں سفر کے مہینے کے بارے میں جو کوئی منحوسیت کے بارے میں جو کوئی اس مہینے کو برا بلا کہتا ہے اس مہینے کو منحوس کہتا ہے اس مہینے کی ذرہ برابر بھی قدر نہیں کرتا اس مہینے کے حادثوں سے اس مہینے کی جادو جنات کے اثرات سے بچنا چاہتا ہے تو سفر کا چاند نظراتے ہی عمل کر لیں یاد رکھے گا کہ جب آپ کسی بھی امتحان کی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں تو امتحان آسان ہو جاتا ہے جب آپ کسی بھی میدان میں پریکٹس کے ساتھ جاتے ہیں یا اس کی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں تو میدان میں کھیلے والا کھیل آپ کو حلوہ لگتا ہے اگر آپ میدان میں اتر جائیں آپ کی تیاری زیروہ ہو تو آپ کو میدان میں کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ناممکن بھی ہو جاتا ہے مہی سفر اس کی منحوسیت اس کی پریشانیوں سے اس کی نحوستوں سے اس میں پائے جانے والے جادو جنات کے اثرات سے شیطانی اور سمینی آفات سے اور اللہ کی غیر مخلوق سے اپنی حفاظت چاہتے ہیں اپنے کاروبار کی حفاظت چاہتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں آپ اپنی پیسوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو سفر کے مہینے میں سفر کا چاند نظر آتے ہی اللہ سمد پڑھ لیجئے جیسے ہی آپ مہینہ شروع ہوتے ہی سفر کا چاند نکلتے ہی اللہ سمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راز ہی کر لیں گے کو منا لیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتے اللہ حسمت کے ساتھ آپ کو ایک ایسا وصیفہ بتاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کی حفاظت میں چلے جائیں گے اور جو بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے جو بندہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے پھر نہ تو جادو جنات اثر کرتے ہیں نہ ہی شیطانی اور سمینی افات آپ کا کچھ بگاڑتی ہیں آپ کے بیڑے پار ہو جاتی ہیں آپ کی بگڑی سور جاتی ہے اللہ والو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے آج ماہ سفر کا چاند دیکھ کر آپ نے اللہ حسمت کا یہ خاص وصیفہ لاسمی پڑھنا ہے آج اس عمل کو کرنے سے اگر آپ پورا سال رب کی حفاظت میں چلے جائیں جادو کرنے والے پر واپس پلڑ جائیں بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں معقول رشتے خود چل کر آ جائیں نوکری جس کے لیے آپ ٹھوکرے کھاتی ہیں وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آ جائے تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ چاہے پاکستان میں ہے آپ سعود اریبیا میں ہے آپ انڈیا میں ہے آپ بنگلہ دیش میں ہے آپ نپال مسکت اومان جپان کہیں بھی موجود ہیں جب آپ کے ملک میں ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے یا چاند کی خبر سن کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے کیونکہ بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا اس لیے چاند کی خبر سن کر آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر یہ وصفہ پڑھ لینا ہے اللہ کریم کی قسم اللہ ایسے اسباب سے نوازے گا اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس مہینے کو کیوں منحوس کہا جاتا ہے اس مہینے میں لوگ کیوں کاروبار نہیں کرتے حتیٰ کہ لوگ شادیاں تک نہیں کرتے اس مہینے میں لوگ کسی بھی طرح کی خوشی نہیں مناتے اللہ والو اصل حقیقت یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں اللہ کی حفاظت بہت ضروری ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی حوالے کر دیتے ہیں اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں اللہ کے سپود کر دیتے ہیں پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے آپ میں سے جو کوئی بیٹی پریشان بیٹی ہے رشتہ نہیں ہو رہا رشتے کے لیے یہ وصیفہ پڑھیں انشاءاللہ سفر کا چاند آپ کے لیے بہترین رشتے لے کر آئے گا کیونکہ نیا چاند جب نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے اس لیے سفر کا نیا چاند نظر آتے ہی آپ نے اس وظیفے کو لاسمی کرنا ہے اگر آپ میں سے کوئی مکروز بیٹا ہے کرز اتنا ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے بال بال کرز میں ڈوبا ہوا ہے لوگوں کی باتیں سن کر تھک چکے ہیں حتیٰ کہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے آپ سفر کا چاند دیکھ کر اللہ کو سمت کو پڑھئے گا یہ چاند آپ کے لیے کرز سے نجات لے کر آئے گا بیٹیاں اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں حتیٰ کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار بیٹھا ہے سفر کے مہینے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو جنات بہت ہوتے ہیں سفر کے مہینے میں سفلی عمال بہت سے ہوتے ہیں سفلی عمال کے ساتھ سفر کے مہینے میں بہت سی بلائیں بہت سی مصیبتیں آسمان سے زمین پر اترتی ہیں اور اپنے ساتھ مشکلات لے کر آتی ہیں آپ نے سفر کا چاند دیکھ کر اللہ حسمت کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا ہر طرح کی شیطانی زمینی آفات اور بلاؤں سے آپ اللہ کریم کی حفاظت میں چلے جائیں گے میری آپ سے غزارش ہے کہ اس سفر کے چاند کی قدر کریں میری آپ سے غزارش ہے کہ یہ عمل سال میں ایک بار کیا جاتا ہے اور اس عمل کو کرنے والا آج تک کبھی سفر کے مہینے میں نہ تو حادثے کا شکار ہوتا ہے نہ ہی کسی جادو جنات کا شکار ہوتا ہے اور سفر کی منحوسیت سے ہمیشہ کے لیے بچا رہتا ہے اللہ والو خدارہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سفر کا چاند دے کر یہ عمل لاسمی کریں بعض اوقات آپ لا پرواحی کر جاتے ہیں پھر جب سفر کے مہینے میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے کوئی بیماری آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے پھر صدقہ خیرات کرتے ہیں بڑے بڑے حد یہ دیتے ہیں پھر عمال کرتے ہیں پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ سفر کا چاند دیکھتے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ چھوٹا سامل کر لیں اور اللہ کریم کو راضی کر لیں آئیے وقت کی نذاکت کو مدنہ سرکتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میں سے ابھی بھی کوئی اس چینل پر نیا بیٹھا ہے تو رسالہ وضائف چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے ولائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا کرنا کیا ہے ماہی سفر کا چاند دیکھ لے تو بہتر ہے نہیں تو چاند کی خبر سنتے ہی آپ دکان دفتر کاروبار سفر کہیں بھی مجود ہیں چلتے پھرتے عمل کر لو رات نو دس گیارہ بجے پڑھ لو یکم سفر کا پورا دن مجود ہے پڑھ لو لیکن اس عمل کو کر لینا اگر آپ سفر کی منحوسیت سے سفر کی پریشانیوں سے حادثوں سے جادو جننات سے بچنا چاہتے ہیں بعد اب باوز و مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلی نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں فلا مقصد کے لیے فلا حاجت کے لیے فلا پریشانی کے لیے یا سفر کی نخوصت سے بچنے کے لیے اللہ کریم کی حفاظت کے لیے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ سمد کو پڑھنا ہے اکیس بار پڑھنا ہے اللہ سمد کو اکیس بار پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا یاد رکھیے گا کہ اللہ سمد کا مطلب ہے اے بے نیازات اللہ بے نیاز ہے اور بے شک وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دین پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ عمال دیکھتا ہے جھپڑ بھار کر عطا فرما دیتا ہے آج اگر کوئی سفر کا چاند شروع ہوتے ہی اللہ کے کمالات کو موجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا کہ اللہ کرم کرتا ہے تو غیب سے عطا فرماتا ہے آج اللہ سمد اکیس بار پڑھو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنا طاقتور وصیفہ کاش کبھی پہلی کر لیا ہوتا یہ وصیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کے رسک اور دولت کی تمام تنگستیاں ختم ہو جائیں گے بیٹیوں کے رشتے کرد سے نجات ہر مقصد کے لیے اللہ سمد کو اکیس بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوسر کا وظیفہ ہے سورہ کوسر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے سات بار پڑھنی ہے سورہ کوسر پڑھنے کے بعد آپ کا آخری اور تیسرا وصیفہ جس کے بغیر یہ عمل لا مکمل ہے آپ نے توجہ دہان خلوص نیت کے ساتھ سورہ کوسر کے فوراً بعد ایک قرآنی آیت حسبن اللہ و نیم الوکیل کو پڑھنا ہے حسبن اللہ و نیم الوکیل ایک بار ہو گیا حسبن اللہ و نیم الوکیل دو بار ہو گیا حسبن اللہ و نیم الوکیل تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے حسبن اللہ و نیم الوکیل کو گیارہ بار پڑھ کر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دات پر اتنا ہی درود پاک لاس میں پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا یہ ہے وہ وصیفہ یہ ہے وہ تین عمال جو آپ نے ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی فوراں کر لینے ہیں آپ کے پاس سفر کا چاند نظر آنے کے بعد پوری رات موجود ہے یقین سفر کا پورا دن موجود ہے اس عمل کو بتائے گے طریقے تقدیب اور تدات میں پڑھنا ہے اب توجہ کیجئے گا آپ میں سے بہت سی بہنیں بیٹیاں مائیں وزرگ ایسے بھی ہیں جو وصیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن نہ تو وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ایسے بہنبائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر ان عمال کو کرنا کیسے ہے کیسے پڑھنا ہے طریقہ کیا ہے رب سے مانگنا کیسے ہے مانگنا کیا ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بتاؤں گا لوگ وصیفہ بتا کر نکل جاتے ہیں میں اپنی بہنوں کے لئے کیونکہ بعض اوقات انسان وصیفہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا آج میں آپ کو وصیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو توجہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کارٹ کارٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن آپ عمل کا وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں رب کو منانے کا ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے ابھی ویڈیو کو سکپ کرنا ہے تو آپ ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ واقعی ماہ سفر کا چاند دیکھتے ہی اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں کرنا کیا ہے بعد اب باوز و مسلح پر بیٹھے تین ساتھ یا گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ بے گھر ہیں کرائی کے مکان پر رہتے ہیں یہ نہ سوچئے گا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اپنا مکان کیسے ملے گا اللہ کریم سے مانگ کر تو دیکھئے یہ سفر کا چاند آپ کے لیے رحمت برکت لے کر آئے گا آپ کے کاروبار میں ترقیوں لے کر آئے گا آپ بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں کرز سے نجات کے لیے پڑھ لیں منپسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں یعنی آپ میں سے جس کا جو بھی مسئلہ ہے جس بائی کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے الفاظ میں نیت کریں جس بہن کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے الفاظ میں نیت کریں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ حسمت کا وصیفہ ہے اللہ حسمت سے آپ کی تمام تنگ دستیاں تمام غربت تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی رزق اتنا آئے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وصیفے کی ضرورت نہیں پڑھے گی اللہ حسمت ایک بار ہو گیا اللہ حسمت دو بار ہو گیا اللہ حسمت تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے اللہ حسمت اللہ حسمت اللہ حسمت کو ہاتھ کیوں گئے اوپر یا تصویق دانوں پر صرف آپ نے اکیس بار پڑھنا ہے ٹونٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کی بے نیازی والی صفت ہے کہ اللہ بے حد بے نیاز ہے اگر آپ اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو صرف اکیس بار سفر کا چاند دیکھ کر یہ وصیفہ پڑھ لو چلتے پھرتے پڑھ لو کسی بھی حالت میں یہ وصیفہ پڑھنے کی اجازت ہے اور آپ نے اس کے بعد سورا کوسر پڑھنی ہے سورا کوسر کو سات بار پڑھنا ہے سورا کوسر سفر کا چاند دیکھ کر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جیسے ہی آپ اللہ سمت کے بعد سورا کوسر پڑھیں گے تو آپ کی سفر کے مہینے میں ہر طرح کی نحوست سے ہر طرح کی شیطانی زمینی آفات سے ہر طرح کی جادو جنات سے ہر طرح کی حادثے سے ہر طرح کی پریشانگو اور نقصان سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی اگر آپ واقعی اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی اللہ سمت کے بعد سورا کوسر کو سات بار پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَسَلِّي لِلبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَا عَنِيَاكَ هُوَ الْأَبْدَرْ ایک بار ہو گیا انہا عَتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ اس طرح سے آپ نے سورا کوسر کو سات پار پڑھنا ہے رب کعبہ کی قسم جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے سات آسمانوں اور زمینوں کا رسک عطا فرمائے گا یہ قبولیت کی گڑی سال میں ایک بار آتی ہے سفر کا چاند سال میں ایک بار نظر آتا ہے اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج سفر کا چاند دے کر یہ وصیفہ پڑھے گا کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رسک اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے سورا کوسر کے بعد تیسرا اور آخری وصیفہ حسبن اللہ و نیم الوکیل کا ہے حسبن اللہ و نیم الوکیل اللہ کی ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ حسبن اللہ و نیم الوکیل کا ذکر کرتا ہے اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو حسبن اللہ و نیم الوکیل کا ذکر کر رہا ہے فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا سفر کا چاند زراتے ہی حسبن اللہ و نیم الوکیل پڑتے ہی اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ فرشتے اللہ کے حکم سے آپ کے گھر آ جاتے ہیں ہرستق اور دولت چھوڑ جاتے ہیں لوگ دروازہ کھٹ کٹا کر پیسے جے جاتے ہیں وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ جو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب اور تدات میں پڑتے ہی مل جائے گا جس کو یقین نہیں آتا وہ یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب اور تدات میں پڑے اللہ کریم سے دعا کرے اپنی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائے یہ سفر کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا وہ جو کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوسیت کا ہے آپ کی کھلی آنکھوں سے موجزات نظر آئیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس مہینے کو ہم منحوسیت کا جس مہینے کو ہم پریشانیوں کا مصیبتوں کا حادثوں کا نقصان کا باعث سمجھتے تھے یہ مہینہ تو ہمارے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہو گیا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے سفر کا چاند ظاہر ہونے کے بعد یہ تین عمال دنیا کے تمام کام چھوڑ کر کرنے ہیں آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں آپ کسی بھی حالت میں موجود ہیں یہ تین عمال آپ نے لازمی کرنے ہیں یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ مکمل ہوتے ہی سفر کا چاند یعنی سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے آج سے دس بیس پچاس سو جس کو جتنی توفیق ہے صدقہ خیرات کرے صدقہ بلان کو ٹالتا ہے مشکلات کو ختم کرتا ہے پریشانیوں سے جان چھڑاتا ہے دعا ہی کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک پارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگی عطا فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اللہ ہم سب کا حام ناصر ہو اس کے علاوہ سفر کے مہینے میں اگر آپ کسی بھی طرح کے مسئلے کا شکار ہے اپنا مسئلہ لکھی آپ کو فوری طور پر استخارہ کر کے جواب دے دیا جائے گا